اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کوکویت فتاز میں ہوں فاطمہ منیر آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایپل ملک شیک ہے اس پر بہت مزدار ہے اس پر بہت ہی ہلتی رنگ ہے ٹھیک ہے اسے ٹرائے ضرور کیجئے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گھنٹی کے ایکن پر کلک کر کے اس آل پر کلک کر دیجئے اس سے آپ کو میری نئے ویڈیو کو ناوٹفکیشن فٹا فٹ مل جائے وہ نسل کچھ ایپل کو اٹھنا مت لوگ جائے اور اپلوں کو ملک شیک بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر کاجو لیا ہے میں نے اور پستا لیا ہوا ہے اور کھجور لیا ہے سوکے کھجور اور آپ دیکھ ستے ہیں بادام لیا ہے آردس آپ کو بادام لے لیے لئے اکیٹھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دودھ کو رکھ لیا ہے ایک کپ کی جتنا دودھ اور اپل کو اچھی طرح سے کٹ کر لیا ہے اس کا شلکہ نکال کر کے آپ کو کٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے واش کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پر نٹ جو بھی میں نے یہاں پر نٹ لیا تھے وہ سب کچھ میں نے اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے بلکل چاپ باریک سو چاپ کر لیجئے گا ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے آپ کو اس کے اندر شامل کر دیں گا بچا کر رکھ لیجئے گرنشن کے لیے بلکل تھوڑا سا 1 ڈیبل سپون کے جتنا اس کے بعد یہاں پر میں نے یہاں پر جو پاورڈر شگر لی ہوئی ہے آپ شکر لینا چاہے تو شکر ایڈ کر سکتے ہیں اس وقت ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے شکر ایڈ کے لیے شکر جتنی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کرنے چاہے آپ نے کر لیجئے گا تھوڑا سا دودھ ایڈ کیجئے گا ٹھیک ہے ہاف کپی جتنا ایڈ کر لیجئے اس کے بعد ہاف کپ اور ایڈ کریں گے دودھ آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تھوڑا سا دودھ ڈال کر کہ میں نے اس کا اچھا سا گرائنڈ کر لیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سارے چیزیں بلکل اچھی طرح سے گرائنڈ ہو چکی ہے یہاں پر اس کے بعد جو بچا ہوا دودھ ہے وہ ایڈ کر لینا ہے تو اب آپ جو ہے جتنی گلاسز بناتینا چاہتے ہیں اتنا دودھ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے اس کے بعد یہاں پر آپ کو نکال لینا ہے ایک سارنگ گلاس میں اس کے بعد یہاں پر میں گلاس میں نکالنا سارٹ کر چکی ہوں آپ پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد یہاں پر آپ کو تھوڑے سے گانش کر دینا ہے نٹس اوپر سے کاجو بادام پستہ آپ کو اوپر سے گانش کر دینا ہے اس سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جار لے لینا ہے آپ کو یہاں پر میں نے جار اس نے جار لے لیا ہے اور یہاں پر تقریباً ایک کپ کے جتنے جو ہے گریپس ہے اور ایک بنانا ہے اور آمن بھی اس طرح سے کٹ کر کے رکھ لیے ہیں اور یہ جو ہے کھجور ہے سوکھا کھجور جس کو آپ کو بھی کو کر رکھ لینا ہے اس کے بعد اس کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر لینے کے بعد آپ شکر اس میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کے لیجئے دو چمچ اس کے اندر ایٹ کر چکے ہیں خجور آپ چاہیں تو پینٹ خجور بھی یوز کر سکتے ہیں جو سوفٹ والا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا دود اس میں ایٹ کر لے کے آپ کو اچھا سا گرائنڈ کر لینا ہے اور پھر گلاس میں نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے نکال لینے کے بعد آپ چاہیں تو اسے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ایک گریپس اس طرح سے لگا سکتے ہیں اور اوپ بہت ہی بینیفیٹ ہوتا ہے اس ڈرنک کو آپ اسے وقت ضرور یوز کر سکتے ہیں کہ جب آپ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اسے ٹرائیں ہوں بنانا ڈیٹس ملکشیک کی ریسپی تو اس ملکشیک کو آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی لذیذ ہوتا ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اسے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو بنانا لیے ہوئے اسے کٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی تو چلیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر بلینڈنگ جار لے لیا ہے اور اس کے اندر بنانا کٹ کر لیے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ چاہے تو ایک بنانا کا بنا سکتے ہیں پھر دو کا بھی بنا لیجئے گا تو چلیے یہاں پر پستہ باری چاپ کر کے آپ اس کے اندر شامل کر لیجئے گا اور پھر کاجو تھوڑے سے اچھی طرح سے چاپ کر کے اس کے اندر شامل کر لیجئے گا تھوڑے تھوڑے سے آپ چار چار لے لیجئے گا چاہے تو یہاں پر پانچ لے سکت کھجور ہو گیا ہے یہ ہے تو اس کی بینج نکال کر اس کے اندر شامل کر لینا ہے اور اسے بھی آپ تھوڑا سا باریک سا کاٹ لیجیے گا کھجور کر لیجیے گا تو اس کو کھجور کر رہا کریں گے تجربے والا جاندیا ہے یا پھر ایک کب کی جیتنا شامل کر لیجئے گا بھر کے دودھ بلکل ٹھنڈا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو شکر ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں خجوریں ایڈ کی ہوئی ہے میٹھا برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھی طرح سے گرائنڈ ہو چکا ہے اور اسے سرف کر لیتے ہیں تو چلیے سرف میں نے یہاں پر چوکلٹ سرف کے ساتھ کیا ہوا ہے تاکہ اچھا لگے دکھنے کے لیے شرابری ملک شیک ریسیپی سرف کر لیے کر آپ کو اچھی طرح سے اسے دھوک کر چاپ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اسے چاپ کر لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے جار لے لیتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر بلینڈنگ جار لے لیا ہے اور اس کے اندر سرف کر کی ہوئی اس کے اندر شامل کر لیجئے گا سرف کر لینے کے بعد آپ اس کے اندر شامل کریں گے پاودر شگر یا پھر آپ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ شگر یوز کیجئے کہ میں نے دو بڑے چمل جتنی شکر اس کے اندر شامل کر لی ہے اور آپ اس کے اندر دو اسکوپ بھر کے سٹرابری آئس کریم کے شامل کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دو بڑے چمل جتنی میں نے یہاں پر سٹرابری آئس کریم ڈال دی ہے اسے ڈال دینے کے بعد آپ آدھا گلاس جتنا دودھ اس کے اندر شامل کریں گے ٹھیک ہے تو آدھا گلاس جتنا دودھ شامل کر لینے کے بعد جانبا آپ جھرکا آپ ڈھکن لگا دیں گے اور اسے اچھی طرح سے bilenڈ کریں گے تو بنائی کرلی جیے گا ڈھٹھ کرلیں گے ملکھ شاک کے لئے آپ اسے ڈھائی میں گرائنڈ کریں گے اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ایک اور بار گرائنڈ کرنا چاہیں گے اگر اسٹروبری اچھی طرح سے ڈھٹھ کروں تو ایک اور بار گرائنڈ کر لیے گا تو یہاں پر ہو چکا ہے تو میں اسے ٹرانسفر کر دوں گی ایک گلاس میں ہومیڈ اسٹرابری ملکشیک بہت ہی مزدار بن کر ریڈی ہوتا ہے بازار کی بنی ہوئی ملکشیک سے تو یہ بہت ہی زیادہ ریفریشنگ اور مزے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو آپ اسے گھر پر ضرور رائے کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور مجھے اور میری فیملی کو دعا یاد رکھئے گا چلتی ہوں اللہ حافظ